اسلام علیکم دوستو میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپل ایٹرکس دوستو امید کرتا ہوں سب خرید سے ہوں گے اور اپنے کودوں کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے دوستو اتنا بڑا الویرا دیکھیں ہر کسی کے موہ میں پانی آجاتا ہے اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوئے کہ دوست باب ہیں کچھ ایسے جو جن کو الویرا چاہیے اور وہ کہتے ہیں ہم تمہارے سے لیں گے لیکن نرسری سے نہیں خریدیں گے جس کی وجہ سے مجھے اپنے الویرا اتنے بڑے الویرا کو ڈیوائیڈ کرنا ضروری ہو گیا ہے اور میں نے سوچا اگر میں نے ڈیوائیڈ کرنا ہی ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرنوں تو دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیے وقت کو زیادہ کے بین اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم اس تین گملے میں اس کو شفٹ کریں گے اور اس سے ہم پودے نکالیں گے اس پورٹ میں سے اور اس کو ہم ڈریکٹ کسی بڑے گملے یعنی اٹھارہ انچ یا پندرہ انچ کے گملے میں ہم اس کو ڈریکٹ ہی ان کو اس میں ٹرانسفر کر لیں گے دھاگا ہم اس کا بندہ رہنے دیں تاکہ ہمارے کوئی لیو ٹوٹ نہ جائے پہلے ہم اس کو باہر نکال لکھیں یہ دیکھیں اس کا روٹ بول کیسے اس کی روٹ باہر آ رہی ہیں روٹ باؤنڈنگ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے اس کی اب ہم اس کے یہ پودے ہم لیدہ کر لیں گے بلکہ پہلے ہم اس کی تھوڑی مٹی توڑ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اڑا اندازہ ہو جائے یہاں سے اس کی بڑے پودے کی روٹ نہ کٹ جائے اب اسے ڈیوائیڈ کرنا آسان ہوگا کیونکہ کافی ہم نے مٹی ہے اس کی نکال لیا ہے تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اب اس کا دھاگہ بھی کھول دیں گے ایک پودا یہ ہمارا نکلا ہے اس کو ہم دھاگے سے واپسی بان دیں گے بہترست سیکھا توڑی اس کے اندر ہم مٹی وہی استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے اسی گملے میں سے بھی نکال لیا آپ کے سامنے تو کوئی مٹی میں نے اور نہیں ڈال لیا نہ کوئی کھاد کا استعمال کی ہے لیکن جو اس کے اندر سے ہماری فالتو روٹس تھی ایلو ویرا کی ہم نے وہ نکال دی ہیں باقی ساری مٹی ہم نے اسی میں ہی ڈال دی واپس جب ہم اس کو زمین پر ماریں گے تو اس کے جو ائر پاکرس تاں وہ ختم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہمارا پودا اچھی گروت کر سکے گا تو اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اس کے جو نیچے سرور سے ہم یہ کاٹ دیں گے صرف یہ والی رہنے دیں گے مسک garnن پر رکھنے گے آپ رائے سایڈ پر رکھنے گے ہے سuoڤ زمنزChat جو رکھنے دائم اس کا designs Indianoo اس کے موتوں کی jo Tracy جول رکھنے گا گفu موسیقا 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 دوستو ایلو ویرا کو جیسے ہی ڈیوائیڈ کریں فوراں ہی پانی دے دینا چاہیے کیونکہ ان کی روٹس بہت حساس ہوتی ہیں تو ان کو پانی پانی دے دیتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو اگر آپ بھی اپنے ایلو ویرا کی گروت کو فارس کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے پر ٹکس جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں ملے گا دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے ایلو ویرا کی گروت کو فارس کر سکتے ہیں تو تک تک کے لئے احمد بھائی کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹھائمکس فر واشنگ اللہ حافظ